سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ایسیوں پہلینیو ٹاک ٹاک ٹوی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجر نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کردے ہیں نیوز ہیڈلائنز نا اہل حکومت کی وجہ سے ملک پیچھے چلا گیا لیگی رہنما کی حکومت پر تنکیت جب ہم بجلی کے منصوبے لگا رہے تھے تو موجودہ وزیر آزم بل جلا رہے تھے کرونا مزید 77 زندگیاں نگل گیا وائرس سے دو لاکھ چونتیس ہزار پانسو نو شہری متاسق امواد کی تعداد چار ہزار آٹھ سو نتالیس ہو گئی کراچی میں دوسرے روز بھی گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان بارشوں کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہے گا کراچی پولیس نے زاہد بنگاری کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ابراہیم حیدری پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کئی افراد کے ٹارگٹ کلنگ میں ملاویز زاہد بنگاری کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم زاہد بنگاری سے ہینڈ گرنیٹ اور ٹی ٹی پسٹال برامت ہوئی مبینہ ٹارگٹ کلر سیاسی مخالفین اور شہریوں کے قتل میں ملاویز ہے ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قتل اقدام قتل اور ڈکیٹی کے کئی مقدمات درج ہیں ملزم تھانا ابراہیم حیدری کے سات کیسز میں اشتہاری ہے پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے کئی افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف کیا ہے ملزم اس سے پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے لیگی رہنماوں نے کہا ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں مافیا پل رہی ہے مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کی نا اہلی اور کرپشن بے نکاب کرتے رہیں گے نا اہل حکومت کی وجہ سے ملک پیچھے چلا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے احسان اقبال کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں بجنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے معیشت کے حالات اپنے ہیں صورتحال مزید گھمبیر ہوگی جب ہم بجنی کے منصوبے لگا رہے تھے تو موجودہ وزیر آزم بل جلا رہے تھے اب حکومت کہہ رہی ہے کہ سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے ہمارے منصوبوں کا افتتاح کر کے کریڈٹ لیا جا رہا ہے بجنی آج بھی ضرورت سے زائد مقدار میں موجود ہے میاں نواز شریف کے شروع ہوئے پروجیکٹ کوئی آدھا تھا کوئی پچیس فیصد تھا کوئی پچھتر فیصد تھا آج ان کے اوپر تختی لگا کے یہ کریڈٹ لینے کی کوش کر رہے ہیں اور عوام کے استعمائی شعور کی توہین کر رہے ہیں فاجہ عاصف کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا حکومت مافیاس کی سرپرستی کر رہی ہے ستر سالہ تاریخ میں اتنے بجنی کے منصوبے نہیں لگے جتنے نون لیگ نے لگائے دھرنوں سے ہمارا ڈیر سال ضائع کر آیا گیا حکومت نے معیشت تباہ کر دی آج گردشی قرص دو ہزار ایک سو ارب روپے ہے ستر سالہ تاریخ میں اتنے بجنی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پانچ سال میں لگائے جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا باوجود اس بات کے کہ ڈیر سال ہمارا ضائع کر آیا ہے اس شخص نے دھرنے اور جلوس پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چونٹر ہزار پانچ سو نو تک پہنچ گئی جبکہ ایک میں ستتر افتار جہاں باق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد چار ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھ سو ایک کانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں بیاسی ہزار چھ سو انتر سن میں چھانوے ہزار دو سو چھتیس خیبر پختونخواہ میں اٹھائیس ہزار دو سو چھتیس بلوچستان میں دس ہزار آٹھ سو اکتالیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار پانچ سو ستاسی اسلام آباد میں تیرہ ہزار پانچ سو ستاون جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار تین سو تیرہ سی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چودہ لاکھ پینٹالیس ہزار ایک سو تیرہ پن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار پانچ سو ستتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو ستاون مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو چھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ستتر افراد جب حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار آرٹ سو انتالیس ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار آرٹ سو ننانوے سن میں ایک ہزار پانچ سو ہتر خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ارتیس اسنام آباد میں ایک سو چالیس بلوچستان میں ایک سو چوبیس گلگت بلتستان میں تیس اور آزاد کشمیر میں چھتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا وائرس کے سن پولیس پر بھی وار جاری ہیں اور تین روز کے دوران مزید دو سو پندرہ اہلکار اس کا شکار ہو گئے ہیں ترجمان سن پولیس کے مطابق تین روز کے دوران مزید دو سو پندرہ اہلکاروں میں کرونا کی تزدیق ہوئی ہے اب تک ایک ہزار آٹھ سو پچھ آسی کے قریب افسران اور اہلکار کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ترجمان کے مطابق کرونا کے خلاف فرائس کی اداگی کے دوران سولہ پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے شہدہ میں سے چودہ اہلکاروں کا تعلق کراچی جبکہ دو کا ہیدر آباد رینج سے تھا ایک ہزار چار سو تئیس اہلکار زیرے علاج جبکہ چار سو چھالیس اہلکار سہتیاب ہو چکے ہیں شہر کے جنوبی اور مشرقی حصو میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور مشرقی حصو میں مونسون ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ کراچی میں اگلا مونسون سپل پندرہ جولائی کے بعد آنے کا امکان ہے تفصیلات اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ کراچی میں دوسرے روز بھی گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے شہر میں ستر سے اسی میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے اور بارش کا سلسلہ دو روز تک چاری رہے گا تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے دوسرے روز بھی کراچی میں گرت چمک کے ساتھ بارش بھی پیش کوئی کر دی ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراز نے کہا کہ مونسون سسٹم شہر کے جنوب مشرق میں موجود ہے کراچی میں حبس اور مطلع عبر آلوت ہے کل بھی بارش ہو سکتی ہے چیف میٹرولوجس کا کہنا تھا کہ شہر کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور مشرقی حصوں میں مونسون ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ کراچی میں اگلا مونسون اسپیل پندر جولائی کے بعد آنے کا امکان ہے سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی میں مزید دو دن وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے کراچی میں ہوئی بارش کو ہیوی رین کہا چاہ سکتا ہے مزید ساٹھ سے ستر میلی میٹر بارش کے لیے تیار رہنا چاہیے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے اگلے اسپیل میں مزید بارش ہو سکتی ہے مونسون کا سیزن تین مہ کا ہوتا ہے سیزن کے آخری میں معلوم ہوگا کہ کتنی بارش ہوئی خیال رہے گزشتہ روز مونسون کی پہلی بارش نے کراچی کے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا اور بارش کے بعد اب تک شہر میں جگہ جگہ پانی اور کچھرے نے شہریوں کو عذیت میں مختلاف کر رکھا ہے سب سے زیادہ بارش صدر میں تینتالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ پی اے ایف بیس فیصل پر مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس فرک کے بعد سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن